اور آپ کو بتائیں کہ صحافت کو کاروبار سمجھنے والوں کو موں کی کھانا پڑ گئی جیو نیوز کو فیک نیوز چلانا مہنگا پڑ گیا سولہ سالہ شایان جیو نیوز کے خلاف کیس جیت گیا شایان نے عدالتی فیصلے کے بعد لیگل ٹیم سے رجوع کر لیا حد تک عزت کا دعویٰ درش کرنے کا فیصلہ کر لیا نوجوان نے آواز اٹھانے پر بول نیوز کا شکریہ دا کیا سینئر صحافی شاہین صحبائی نے ٹویٹ میں لکھا سولہ سالہ بچے نے پاکستانی میڈیا کے پہاڑ کو چاروں شانے چھت کر دیا جیو اور دنیا نیوز کی طرف سے میں نے عباس شکریہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے آفکم نے ڈیسائیڈ کیا ہے ان دونوں نے مجھے انفیرلی ٹویٹ کیے اپنے پروگرامز میں تینکیو بری مچ بول نیوز کا لوگ نے موقع دیا مجھے دنیا کو سچ تکھانے کیلئے صحافت کو کاروبار سمجھنے والوں کو مو کی کھانی پڑ گئی جیو نیوز کو فیک نیوز چلانا مہنگا پڑ گیا جیو نیوز نے تین اپریل دو ہزار بائیس کو لندن میں مقیم معروف سماجی رہنما شایان کے خلاف فیک نیوز چلائی الزام آئد کیا کہ شایان نے نواز شریف پر حملہ اور ان کے گارڈ کو زخمی کیا شہواز شریف مریم نواز سمیت دیگر قائدین نے بھی بیانات جاری کیے شایان نے فیک نیوز چلانے پر عدالت سے رجوع کیا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جیو کا پروپگنڈا ناکام ہوا اور شایان کو فتح ملی شایان علی نے آواز اٹھانے پر بول نیوز کا شکریادہ کیا گفتگو میں کہا آخر کار سچ سامنے آ گیا سینئر صحافی شاہین صحوائی نے ٹوئٹ میں لکھا کہ سولہ سالہ بچے نے حمد کر کے پاکستانی میڈیا کے پہاڑ کو چاروں شانے چھت کر دیا اب لندن کی عدالت لاکھوں پاؤں کا حرجانہ بھی دلوائیں گی شایان نے عدالتی فیصلے کے بعد لیگل ٹیم سے رجوع کر لیا ہے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ درج کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے شایان نے مطالبہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت ان کے خلاف بیان واپس لے